دوستو سواغت ہے آپ سبی کا سیویل انجنئر منتظر میں ہے جیسے کی آج اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ہاؤس پلان کے بارے بات کریں گے جو آپ کے مئنے کے Thramp 22ogeneous bitsзя کا ہاؤس پلان ہے دمارے پعلیٰ اس پیلان کے بارے پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے جس ہی بتواروس ہم سب سے پہلے اگر بات کریں گے یہاں پہafter پاس پہلے میں تمہیں ایس اور آن میں آپ کو 왔go کا ملے گا تو یہاں پہ ہم سارا کولمز ایک ایک کر کے ہائٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یعنی کہ جب بھی آپ گھر بنا رہے ہیں گھر کے کنسٹرکشن کر رہے تھے کولم کا سائج کبھی بھی دس انچ بے دس انچ کم سے کم تو ڈال رہی ہیں اور اس کے بعد اس کولم میں آپ چار اسٹیل راڈ یوز کر رہے ہیں کم سے کم جو بارے امیم ڈائے کا ہونا ہی چاہیے آئی اس کوٹ کے حضور آپ سے دوستو کبھی بھی کولم میں مطلب بارے ایم ایم یعنی کہ بارے میں مٹایا کا سریعہ یعنی کہ سٹیل یعنی راڈ یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کا گھر ایک مجبوط اور سٹرونگ منیں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ سارا کولمز اس طرح سے ایک ایک کر کے وارٹکلی ہم ارک کر لیتے تو یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو اندر کا کولمز ہے تو یہاں پہ جیتنا بھی کولمز اور یہاں پہ پلس کے ایس پر پلانٹ ڈیزائن کی حساب سے یہاں پہ سارٹ اپ کیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں سارا کولمز ہم نے وارٹکلی ہائٹ کر لیا ہے جیسے کہ آپ اس سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ کولم کے بعد اگر ہم بات کریں گے والس کے بارے میں جسے کہ یہاں اپنے پہ ہم نے جسے کہ باہر کی دیوار یہاں پہ ہم نے دس انچ موٹائی ڈالا ہے تو یہاں پہ ایک ایک کر کے ہم سارا والس وارٹکلی ہائٹ کر لیں گے جو ایک سارٹن ہائٹ دوستو یہاں پہ لیتے ہیں وال کا تو ایک ایک کر کے سارا والس ہم لیں گے جسے کہ یہاں پہ لیتے ہیں تو باہر کی دیوار کی موٹائی ہمیں سار دس انچ تو رکھنا ہی چاہیے کیونکہ یہ دوستو سیفٹی این پروڈکشن دیتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے سارے والس یعنی جتنے بھی باہر کی دیواریں ہیں سارے ہم نے دس انچ موٹائی کیا یعنی دوستو پچاس ایم ایم تھکنیس کا یہاں پہ ہم نے پروڈکیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو یہاں پہ ہم میں یہاں پہ فرنٹ کا بھی والس ہے تو اس کو بھی ہائٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ایک سارٹن ہائٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کریں گے تو ایک وال یہاں پہ تھوڑا سا ہے اس کو اس کے بعد یہ والا وال کو یہاں پہ اس کو ہائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں پلینٹ ہائٹ کے بارے ہیں کہ کرسی لیبل کا ہائٹ جنرلی دو سے دھائی فٹ تو رکھنا ہی چاہیے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ کے ایریا میں اگر واٹر لوگنگ ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کا ایریا میں روڈ ہے گھر کے بغل میں روڈ ہے اس کا بھی ایک پر لیبل چیک کر لیں اس کے بعد آپ پلینٹ کا ہائٹ پروپر رہے تو آپ کی دیوار میں موسچر یعنی کی نمی نہیں آئے گی اور اسے پلاسٹر مطلب آپ کو خراب نہیں ہوگا اور جھرے گا بھی نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلینٹ کا ہائٹ دو فٹ پروائیڈ کیا ہے اس کے بعد میں انٹری یہاں سے ملے گا جیسی ہی دروازہ ملے گا تو یہاں پہ چار فٹ یا پھر آپ پانچ فٹ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پانچ فٹ بائی سات فٹ کا دروازہ رکھا ہے تو یہاں پہ سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا وال لینڈل کا رہے گا تو مین گیٹ کے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈروائن ایریا ملے گا آپ کو اس کا میزرمنٹ آپ کو ہم لاسٹ میں بتائیں گے اس سے پہلے دوست ہم بات کریں گے یہاں پہ جسی کی دیکھ سکتے ہیں ایک والا بیڈروپ ملے گا تو اس کا والا ہم اسے اندر کی دیوار کی موٹائی پانچ انچ ہے تو ایک ایک کر کے والس ہائٹ لیں بات کریں گے اس کے بعد اس کا ڈور کی دوستو بات کریں یہاں بیڈروم کا دروازہ کا سائج کی بات کریں تو آپ کو یہ تین فٹ بائی سات فٹ کا ملنے والا ہے یعنی کہ سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا وال رہے گا اس وال کو ہم کالم سے کنیٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپر ڈور کا آبننگ مل جائے گا جس کے دروہ آپ اس بیڈروم میں انٹری کر پائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اسٹیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دروازہ اسٹیر اس کا فکسیں بعد میں کر رہیں گے اس سے پہلے والس یہاں پہ لے رہیں گے جسی اس بیڈروم کے لیے تو یہاں آپ کو بیڈروم مل جائے گا اور اس بیڈروم کے لیے تو بات کریں گے یہاں پہ دروازہ تو اس کا دروازہ کا سائج آپ کو مل جائے گا تین فٹ بائی سات فٹ کا یعنی کہ سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا جو وال رہے گا اسے ہم کالم سے کلنٹ کرا دیں گے تاکہ پروپر ڈور کا آبننگ دیکھنے کو ملے گا اس کے دروازہ کی بات کریں گے تو دو فٹ یہاں پہ آٹھ انچ آپ رکھ سکتے ہیں ہائٹ تو اس طرح سے ہاں پہ کیچن اور یہاں پہ دروازہ کی بات کریں گے دو فٹ چھے انچ بائی سات فٹ کا دروازہ ملنے والا یعنی کہ سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا وال رہے گا اس سوال کو ہم دوسرے ایک وال سے کنٹ کرا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کیچن یعنی اس کا دروازہ اور یہاں پہ ایک بیڈروم ہے تو دوسرے چار بیڈروم کا ہاؤس پلان ہے یعنے فور بی اچ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں پہ یہ والا بیڈروم کونہ میں ہے جسے کہ اس کا بات کریں اس بیڈروم کے لئے دور کے بات کریں گے تو اس کا دور رہے گا تین فٹ بائی سات فٹ کا سات فٹ کی اوپر تین سیم پروسس سات فٹ کبھی بھی لنٹل لیول دوسرے سات فٹ پا رہی ہوتا ہے اور سات فٹ کا تین فٹ کا والا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس bedroom کے لئے اس کے بعد یہاں پہ ایک common bathroom ملے گا تو اس کا partition walls لیں گے surrounding walls and یہاں پہ vertical لیں گے اس کے بعد دروازہ کا size آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ کو door ملنے والا ہے یعنی دروازہ 2 feet change by 7 feet کا تو اس طرح سے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم یہاں پہ 7 feet کے اوپر 3 feet کا لنٹل کے اوپر جو wall آتا ہے دوستو لنٹل beam کے اوپر 3 feet کا wall اس wall کو دوسرے wall سے کرنے گا تاکہ proper door کا opening آپ کو دیکھنا اس کے بعد یہاں پہ attached bathroom ہے لیکن اس سے پہلے walls لیں گے اس کا bedroom کا جو اس bedroom کے ساتھ attached رکھا گیا ہے تو آپ اس کو بھی لیں گے and دیکھ سکتے ہیں یہ والا bedroom آپ کو بھی لے گا and اس کا ہم door بھی provide کر دے ایشور door کا opening دیا ہوا ہے 3 feet by 7 feet کا 7 feet کے اوپر 3 feet کا wall دکھانا ہے مجھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں column سم کر رکھا دیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کے ساتھ bathroom رکھا گیا attach اور اس attach کا دوستو ہم یہاں پہ بات کریں گے دروازہ کی بات کریں گے دو فٹ چھے انچ بھائی ساتھ فٹ کا دروازہ ملے گا and ساتھ فٹ کے اوپر 3 feet کا wall دیکھنے کو ملے گا اسے ہم column سے کرنکٹر دیں گے لینڈل کے اوپر کا wall تو اس طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سارا doors provide کر دیا اچھلے window کی بات کر لیتے ہیں کہ کھرکی کہاں کہاں پہ ڈال ہے تو سب سے ڈال کر لیں گے and یہاں پہ ایک window ڈال سکتے ہیں فرنٹ میں بات کریں تو اس bedroom میں چار فٹ بائی چار فٹ کا window کا opening ہم provide آپ اپنے ہی سب سے size دیکھ لیں اس کے بعد window window تھوڑا سا large ڈال ہے تاکہ آپ کا room ventilation and lighting proper ہوگا دوستو کم سے کم سارا تین فیل بائی چار فٹ کا تو window ہونا ہی چاہیے bedroom کا تو یہاں پہ ہم نے چار فٹ بائی چار فٹ کا window کا size یہاں پہ open لے رہے ہیں آپ اپنے ہی سب سے size کا select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں یہاں پہ ایک bedroom آئے گا اس کا بھی ایک کھرگی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو attach and common دونوں دو bathroom ہے تو یہاں پہ ventilation لیں گے اس کا lighting ventilation کرنے کے لئے یہ کے بعد دیر فٹ بائی دو فٹ کا لے سر رکھ سکتے ہیں اس کو تو یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے اس کا opening ہم provide کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک bedroom یہاں پہ ہے تو اس کے لئے ایک window ہنگی کھرگی کا opening ہم provide کر لیتے ہیں چار فٹ بائی چار فٹ کا اس کے بعد ایک back side کی بات کریں گے تو یہاں پہ اگر بات کریں گے تو window ہم یہاں پہ ڈال دیں کی ایک bedroom ہے تو bedroom میں کھرگی تو بنتا ہی ہے تو یہاں پہ دوستہ اور close area ہے تو آپ close رکھ سکتے ہیں ventilation provide کر سکتے ہیں OTS تو یہاں پہ ہم village کی حساب سے plan کو ڈیزائن کر رہے ہیں اس لئے چاروں طرف ہم یہاں پہ window دے دائیں کہ fit setback area بھی ہوتا ہے گاؤں میں تو اس کے حساب سے ہمیں ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس side کی دوستو بات کریں گے تو یہاں پہ ایک window opening آپ provide کر سکتے ہیں چار فٹ بائی چار فٹ کا اس کے بعد یہاں پہ ایک window ہے فرنٹ والا bedroom کا یہاں پہ اس کا بھی opening ہم لیں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمنا door windows provide کر دیا ہے چلیے اس tier کے اس کا fixing and furniture ہم set up کر لیتے ہیں تو دوستو فائنل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس house plan میں جیسے کی آپ انٹری جیسے ہی کریں گے تو یہ آپ کو drawing area مل جائے گا اور آگے آئیں گے تو dining area اور یہ dining area دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس tier ملے گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو اس tierیاں تو سارے 6 سے 7 inch کا riser یہاں بڑھ سکتے ہیں 10 inch کا trade تو اس tier اس طرح سے یہاں پہ fix کیا گیا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو gina and your space utilize کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو ہم نے furniture set up کر دیا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں door windows کا opening building بھی ہم نے یہاں پہ provide کر دیا ہے پورا اس پر plant design کی طرح column بھی set up کر دیا ہے furniture set up اس کے بعد دوستو ہم اس کا measurement بھی کر لیتے ہیں اس کا size کیا ملنے حمل ہے چلے دوستو دیکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں پہ 32 feet by 33 feet کا house plan ہے اگر بات کریں گے یہاں پہ ایک bedroom جسے size 12 feet بھائی آپ کو مل جائے گا یہاں پہ 10 feet 2 inch کا ملے گا یہاں آپ کو اس کے بعد یہاں پہ kitchen ہے تو kitchen کا size دوستو یہاں پہ دیکھ لیں 6 feet change by آپ کو 6 feet charge کا اس کے بعد یہاں پہ ایک bedroom ہے جو آپ کو 11 feet by آپ کو یہاں پہ 10 feet 2 inch کا اس کے بعد attach یہ 4 feet یہ ہے یہ common bathroom جو ہے آپ کا 7 feet by 4 feet کا آپ کو ملے گا and یہاں پہ attach bathroom ہے جو آپ کو ملے گا یہاں پہ 7 feet آپ کو دیکھ سکتے ہیں 7 feet by 4 feet کا اس کے بعد ایک bedroom ہے جس کا size یہاں پہ ملنے والا آپ کو 10 feet by آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کا measurement 10 feet by 12 feet کا اس کے بعد یہاں دروائیں گے بات کریں گے تو 8 feet یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 8 feet 6 inch بھائی آپ کو ملنا ہے 12 feet 5 inch کا دروائیں گے اس کے بعد bedroom 11 feet بھائی آپ کو یہاں پہ 10 بارے فٹ کا ملے گا ہوگے اس کے بعد dining area کی بات کریں جس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 13 feet by آپ کو یہاں پہ dining area مل جائے گا 13 feet by 8 feet 5 inch کا اس کے بعد اس tier بھائی بات کریں گے تو اس tier کا یہاں پہ تو اس tier کا area کی بات کریں گے تو اس tier کتنا آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ آپ کو dimension یہاں پہ تو پوائنٹ لینڈ لینڈ ہے دکھتے تھوڑی تو یہاں پہ یہاں آٹھ فٹ پانچ inch یہاں دیمینڈ مل جائے گا اور یہاں پہ لینڈ کی بات کریں گے تو لینڈ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا 9 فٹ گیا دیں چھ تو اور اس کا بات کریں گے کہ اس کا کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے تو آپ کو بارے سے تیرہ لگ پڑ سکتا ہے دیپین کرے گا میٹریل اور کنسٹرکشن کا لوگیشن پہ امید کرتے ہیں تو آج کا پلان کافی اچھا لگا بہت بہت شکریہ دیستو ویڈیو دکھنے کے لئے تینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو